جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں احمد شہزار ٹی وی جی آج آپ کو ایک ایسی ڈوائس دکھا رہے ہیں جو کہ ہوا میں مویسچر کا لیول اور ڈسٹ پارٹیکلز کا لیول جو بتاتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی انڈرسٹریل ایریا ہے اس میں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس میں مویسچر کتنا ہے ہوا میں اور ڈسٹ پارٹیکلز کتنے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک سوفڈ ایر انجینئر ہے جنہوں نے اس ڈوائس کو بنایا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ٹی کیا ہوتا ہے اچ کیا ہوتا ہے پی ٹو پائنٹ فائیو کیا ہے پی ٹین کیا ہے یہ ساری چیز ہیں جی اسلام علیکم یہ ایر کوالٹی لائیو ڈیوائس ہے جس میں سارے کا سارا ہم لائیو ڈیٹا ڈھا رہے ہیں مطلب ٹمپریچر ہوا میں ہیمیڈیٹی اور ڈسٹ پارٹیکلز جتنے بھی ہیں وہ ہم سارے کے سارے جو ہے وہ اس سے کلیکٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈیٹا سارا جا رہا ہے ہمارے ڈیش بورڈ میں یہ اگر آپ اوپر کو ان کو کر کے دکھا سکے تو یہ ایر کوالٹی لائیو ہے مطلب لائیو کا مطلب کہ جو بھی اس ٹائنگ ہوا میں چڑ رہا ہے مطلب پورے کا پورا جتنا ٹمپریچر ہے ابھی فیلحال کرنٹ اور کرنٹ ہوا میں کتنے ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور ایر کی کوالٹی کے نیچے اگر آپ سر سے نیچے دکھا سکے تو ایر کوالٹی ہماری آرہی ہے جو کہ 99 ہے ابھی تو اگر یہ 200 سے نیچے ہو تو یہ ٹھیک ہے تو ابھی تو فیلحال بہت بیسٹ ہے کہ اگر 60 سے 100 کے دمیان ہو تو مطلب بیری گوٹ ہوتی ہے ہماری جو ایر کی کوالٹی ہے اگر یہاں پہ ہم کوئی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں یا کوئی سموک وغیرہ ہوتا ہے یا دھوان آتا ہے یا فوک وغیرہ ہوتی تو پھر جو ایر کوالٹی ہے یہ اوپر جائے گے 200 تک یہ پھر بھی مطلب مطلب ہے اگر اس سے اوپر جاتی ہے تو پھر ایر کوالٹی جو ہے ہماری مطلب میں بہت افیکٹ کرتی ہے ہیومن لائف کو جتنے بھی انیوال بغیرہ ہیں سبی کو یہ اس میں بیسیکل ہی تین سینسر لگے ہوئے ایک ایک ایر کوالٹی کا ہے سینسر ایک تس پارٹی کا جو ہے وہی تس پارٹیکل کا بتا رہا ہے اور ایک ہمیڈیٹی کا ہے اور ایک تمپریچر کا ہے یہ تینوں جو سینسر ہیں ان کے کمبیشن کے سارے یہ تی جو شوکا رہا ہے تمپریچر کو شوکا رہا ہے اور ایک ہیو ہے یہ ہمیڈیٹی ہے ایر میں بی 2.5 اور پی 10 جو ہے یہ ڈسٹ پارٹیکل ہیں ہماری ہوا میں اور ایک ہیو ہے جو آئی ہے یہ ہماری ایر کی کوالٹی ہے یہ ہمیڈیٹی میکسیمم کتنی اور مینیمم کتنی یہ کرائٹیریہ ہے یہ اصل میں یہ ہوا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو آپ کراچی میں بیٹھے تو وہاں پہ ہمیڈیٹی لیول زیادہ ہوگا اور یہاں اگر بارش کے دن چاہ رہے ہیں تو پھر بھی ہمیڈیٹی لیول زیادہ ہوگا ابھی جیسے گرمی کے دن ہے یہ تقریباً 30 to 40 to 41 میکسیمم 50 تک ابھی تک گیا ہے واقی ٹھیک ہے یہ جو کرانٹ سنیریو یہ ٹھیک جا رہا ہے اچھا یہ انجینئر صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ ڈیوائس کس لئے یوز ہوتی ہے انڈسٹری میں کس مقصد کے لئے سے یہ جتنی بھی ٹھیک سٹائل ہوگا رہا ہے یا ہماری جو لون میں اگر ہم بات کریں کراچی کے اور فیصل آباد کی لونز لگی ہیں کپڑوں کی وہاں پہ یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے کیونکہ جب کمبسچن ہے جتنی بھی مشینی بغیرہ چلتی ہے وہاں پہ دوہا ہوتا ہے دوہا ہوتا ہے پھر وہاں پہ برگر وغیرہ کاؤں کھا رہے ہیں ان کی جو مطلب ہیلتھ ہے ہیلتھ ایفیکٹ نہ ہو اس لئے ہوتا ہے ٹمپریچر یہ ہے کہ ٹمپریچر چیک کرتا ہے کہ جو فیلہار رون ٹمپریچر ہے یا جہاں پہ یہ ڈیوائس لگائے گئے وہاں پہ ٹمپریچر کی ہے ہمیڈیٹی ہمیڈیٹی وہاں پہ ٹمینٹ کرتا ہے کہ جب داگہ بنتا ہے داگے کو انہوں نے مطلب ہوا سے تھوڑا بہت اس کو ایفیکٹ کرنا ہوتا ہے مطلب وہاں سے گزارنا ہوتا ہے داگہ گلہ ہوتا ہے وہاں پہ پہ انہوں نے ہمیڈیٹی لیول چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو داگہ اس کو مطلب باپ میں سے بھی گزارتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ وہاں کا ٹمپریچر ہمیڈیٹی اور ڈسٹ پارٹیکل بغیرہ سارا کس دیکھنے کے لیے یہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں ائر کوالٹی پھر مطلب اون ایوری جا جاتا ہے کہ ائر میں جو ابھی پارٹیکل کتنے ہیں ائر کی کوالٹی کیا ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک جو ان کے امپلائی ویڈیٹی کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ابھی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک مطلب مشینری جو ہے اس کو مطلب فردر برکنگ میں لے کرنا چاہیے ابھی اس کو مطلب بریک کروائیں جائے جائے تاکہ امپلائی کی ہلتھ کو بھی افیکٹ نہ گیا جا سکے اچھا یہ مارکیٹ میں یہ جو آپ نے ڈوائس بنائی ہے آگی ہے یا ابھی آپ لانچ کر رہے ہیں نہیں ابھی ایک ہماری ڈوائس جو ہے وہ چناب کلاب کے باہر لگی ہے دوسری یہ ڈوائس ہے چناب کلاب فیصل آباد آپ کے کورنر پر جا ہمبر سنگل ہے وہاں پہ ایک ہماری ڈوائس ڈاری ہے دوسری ڈوائس یہ ہے ہماں موس موسیقی موسیقی